رومیو گیارہ عدیاء اس کی بائیس آیت ہے اس میں لکھا ہے اس لئے پرمیشن کی کرپا اور کر آئی کو دیکھ جو گر گئے ان پر کر آئی پرنتو تجھ پر کرپا جدی تو اس میں بنا رہے نہیں تو تم بھی کارڈ ڈالا جائے گا حلیلوی لیکن پرمیشن کی کرپا اور کر آئی کو دیکھ پرمیشن کی دیاء اور اس کے کرو Christine کو دیکھ جو گر گئے ان پر کر آئی پھر لوگ گر گئے ہیں جنہوں نے اپنا فیتھ چھوڑ دیا جو شیطان کے دور آپ برمائے گئے جو کمزور ہو گئے جنہوں نے پراتنے چھوڑ دیا روجے چھوڑ دیا پربو کی حضوری میں آنا چھوڑ دیا آپ کو میں بتاؤں وہ پرسند نہیں ہوں گے کیوں کیوں وہ پرسند نہیں ہوں گے کیونکہ بائبل کا ایک سسٹم ہے ایک رول ہے کہ پرمیشوں سے الگ رہ کر ہم کچھ کریں نہیں سکتے پربو نے کہا مجھ سے الگ رہ کر تم کچھ نہیں کر سکتے تو پربو سے الگ ہو کر کچھ کرنا جب پرمیشوں کے خلاف ہے کیونکہ پربو کا بچان ہے کہ مجھ سے الگ رہ کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر تم نے بپتیسما لیا ہے توبہ کیا ہے مجھے اپنا جیون دیا ہے چرچ آنے کے بیدان پراتنہ کرنے کے بینا آتمک جیون جینے کی بینا تم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو سوتے میں چرچ نہ جاؤں مہینہ ہو گیا اور میں اپنا بیجنس ٹینڈ کر جاؤں وہ پربو کے خلاف ہے میں اپنی فورن کی ویزے کی فائل کے لیے گھوموں وہ ویرت ہے میں دوسروں کی سہائیتہ کے لیے پیسے کی انتظام کے لیے ادھر ادھر بٹکوں وہ ویرت ہے چونکہ پربو سے الگ رہ کر آپ کوشش نہیں کر سکتے اور یہ وچن کے خلاف ہے بالکل پر اگر پربو نے کہا تم مجھ میں بنے رہا میری بات یہ تم میں بنی رہے تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا پر یہ وچن بھی یہی بتا رہا ہے پرنتو تجھ پر کرپا جو لوگ یہاں پر آئے ہیں پرمشکنٹ پرنتو تم پر اور جو لوگ آن لائن ہزاروں میں دیکھ رہے ہیں پرنتو پربو کہتا ہے تم پر کرپا جدی تم اس میں بنا رہے نہیں تو تم بھی کارڈ ڈالا جائے گا کہتا ہے اگر تم بھی تم میری خزوری میں بنا رہے تو تم میری کرپا کو دیکھے گا نہیں تو تم بھی کارڈ ڈالا جائے گا تم پر بھی میری کرپا درشتی ختم ہو جائے گی اور جن پر پربو اپنا کرپا والا ہاتھ برکت والا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اس کو بار بار پربو نے کہا پاپ چھوڑ دے نہیں چھوڑا چرچ لگا جار آنا شروع کر پرچار کی دورہ نہیں آیا اسے درہ نہیں بولا پتن نہیں بولا فیملی نہیں بولا پراتنہ شروع کر دے روچے رکھا کر پراتنہ میں بیٹھا کر ہمارے ساتھ نہیں دیان دیا بودھی نے کہا تُو نے بودھی کی باتوں کی اور دیان نہیں دیا جب تم پر بیپتی آئے گی میں بھی تمہاری سنوں گی نہیں اور میں بھی تم پر حسوں گی پرابنی کہا اگر تم مرج پر بنا رہے میری حضوری میں بنا رہے بیزی رہ میں تم پر کرپا درشتی کروں گا اور جو آج کی میٹنگ ہے سب سے خاص ورڈ جو مجھے پسند آیا کہ ہم سات دن ہفتے کے یا اگر ہفتے میں سات دن ساتوں دن میں ہم بیزی ہونے والے ہیں تو پرابنی کہا اگر تم ساتوں دن مجھ میں بنا رہے تو میں تجھ پر کرپا درشتی کروں گا تو آپ کے پر کرپا ہونے جاری ہے اور کرپا آنگرہ آپ کو بہت دے سکتا ہے جس کے آپ قابل بھی نہیں ہیں جس کے آپ قابل بھی نہیں ہیں تو اگر جب آپ سیونڈ ڈیز پرابنی میں بیزی ہو جاتے ہیں ساتوں دنوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں آج کئی لوگ قرچوں میں پتا کیوں ہے کئی لوگ دکھوں میں پتا کیوں ہے کئی لوگ بیماریوں میں پتا کیوں ہے کئی لوگ کی لائف سٹینٹ پتا کیوں نہیں ہو رہی لائف میں کچھ بھی پتا کیوں نہیں بن رہا جو بولتے میری لائف دا کچھ نہیں بندہ کچھ نہیں بندہ نا میری زندی نا آہ ہندہ نا آہ ہندہ نا آہ ہندہ کیوں کیوں کہ وہ سیونڈ ڈیز بیزی نہیں ہے پرابو میں وہ ٹائم بیسٹ کر رہے اپنا اور جن کو ٹائم کی قدر نہیں ہے پربو نے کبھی بھی ان کے اوپر کرپا درشی نہیں کرے گا یہ یہ وچن بتا رہا ہے ان کو کارٹ ڈالا جائے گا فینگ دیا جاتا ہے جب پربو کے بار بار سمجھانے کے بعد بھی وہ ویقتی نہیں سنتا بائیبن میں ایک ایسا وچن بھی ہے کہ اگر وہ بار بار تو اسے سمجھا رہا ہے نشاہ چھوڑ دے جے کام کرنا چھوڑ دے جے گلتی چھوڑ دے جے کمزوری چھوڑ دے جے گلتی ریلیشن چھوڑ دے پرچار کے لکھے تو اگر نہیں تیری مان رہا ہے بار بار کہنے میں تو اسے اس کے ہاتھ میں چھوڑ دے اور ایسا ہی بائیبن میں لکھوں سے شیطان کے ہاتھوں میں چھوڑ دے کئی وقت پرمیشن چھوڑ دیتا ہے آپ کو جب آپ بار بار کہنے کے بعد بابجود بھی کوئی وقتی نہیں صدرتا پرمیشن کے سامنے نہیں من فیراتا اور لوٹ آتا پربو کے تو اسے پرمیشن اس کے اوپر شیطان کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے اس لیے نہیں کہ اسے صدہ کے لیے چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ پربو تو دکھ نہیں دے گا سمجھ گے نا پربو تو اس کی ٹانگ نہیں توڑے گا پربو تو اسے بخار نہیں ڈالے گا پربو اس کی اوپر اب کرپہ دشری اوہ ہٹا لیتا ہے اب کیا کرتا ہے شیطان تو بس دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر میں اپنی اچھا پوری کروں کیونکہ وہ سپیرٹ ہے جب تک اسے نشا نہیں ملتا بیوچار نہیں کرواتی وہ آتما اس کو چاہ نہیں ملتا اور وہ ڈھونڈتی ہے جیسے آپ کام ڈھونڈنے جاتے نا شیطانی آتما روجے کام ڈھونڈتی ہے کہ ہم بوس کو جا کے اپنا ریکارڈ پیش کریں اور ہم اپنا رینک کا اپنا لیول بڑھائیں کہ ہاں آج کوئی نشے کے لیے ملے آج کوئی بیوچار کے لیے ملے آج کوئی گرانے کے لیے ملے جو بھی ان کا کام ہے ان کو وہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے شیطانی راجہ کے سامنے کرکارڈ پیش کرنا ہوتا ہے اور جب آپ پھر شیطان کو سوم دی جاتے ہیں پھر شیطان جو مرجی کرتا ہے آپ کی پیسے پر اٹیک آپ کی ہیلت پر اٹیک آپ کی پریوار پر اٹیک اور پھر آپ کہتے ہو جس طرح اسرائلیوں کے اوپر جو وہ بار بار پربو کی نہیں سنتے تھے پربو ان کو ان کے حال پر شوڑ دیتا تھا اور پھر ان کے اوپر کسٹس پرابلم بڑھ جاتی تھی جب بڑھتی تھی کیا کرتے تھے اوہ یہ ہوا ہمیں بچا ہمیں بچا جب ان کے اوپر پرابلم بڑھی تو انہوں نے یہ ہوا کی دہائی دی جب وہ نارمن لائف تھی تو انہوں نے دہائی نہیں دی اور جب پرابلم بڑھی انہوں نے یہ ہوا کی دہائی دی تو پرمیشن نے پھر انہیں شوڑ آیا حالیلوئی تو اسی طرح جب آپ پھر پھر جب دکھ میں آتے پھر آپ کو پرابو کی ازادہ دی کئی لوگوں کو دیکھا میں نے فوراں گئے ہوئے کئی لوگوں کو دوسٹ آتمایں ستا رہی ہیں جب کسی فیلڈ میں ہیں وہ تو میں انہیں بولتا ہوں وہ کہتے ہیں پاس میرا من بہت کرتا ہے میں پرمیشن کی سیوہ ہم کریں پرابو کی کاموں کو بھی کریں میں نے کہا پہلے اپنے دوسٹ آتما سے اس شٹکارے کو ریسیب کرو اور میں ایک ورڈ انہیں کئی وقت دیتا ہوں کہ دوسٹ آتما کے کار نہیں آپ پریئر کر رہے ہیں بائبل پڑھ رہے ہیں روجے رکھ رہے ہیں پویتر جیون جی رہے ہیں کیونکہ آپ کو دوسٹ آتما سے شٹکارہ چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ دوسٹ آتما نہیں جائے گی مہری سے نہیں ہوگی بیماریاں نہیں جائیں گی بیماریاں نہیں جائیں گی ڈر رہے گا لائف کا انجوئی نہیں ہوگا لائف میں خوش ہی نہیں ہوگی آنند نہیں ہوگا فینینشلی برکت نہیں ہوگی مجھے پہلے شٹکارہ چاہیے اور آپ شٹکارہ پانے کے لیے اتنے پریئر کر رہے ہیں روجہ رکھ رہے ہیں بائبل پڑھ رہے ہیں جب آپ کے لئے بیٹھا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کوئی دکھ نہ ہوتا کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ فوراں میں ایس کر رہے ہوتے میرے پاس تو سب کچھ ہے مجھے یہاں کی کیا ضرورت ہے مجھے پریئے کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے تو اسی طرح ہیں کئی وقت پرمیشنر آپ کی لائف میں پھر بار بار جب آپ نہیں مڑتے پرمیشنر کی اپنا جیون نہیں دیتے تو پربو شوڑ دیتا ہے اپنی لائف میں پھر کہتے ہیں آنا تو اٹھ پہاڑ کے نیچے ہی ہے پھر برا پوری گھوم گام کے اپنا جور لگا کے آتے تو پھر پرمیشنر کے پاس ہی ہے بس کیا ہو جاتا ہے ٹائم بیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے سما ویسٹ نہیں کرنا اس کے اٹھ کیا ہے کہ آپ کے سیون ڈی وی کے پورے سات دن ویزی ہوں گے پرمیشنر میں اور آپ کے پر وہ کرپا درشتی کرے گا ایشو نہ سکے